بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہی واسحابی واتبعیم وعلى اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں جس موضوع پہ لبز کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نمازِ ترویح کے چند اہم احکام تراویح ترویحہ کی جمع ہے جس کے معنی راحت بخشنے اور آرام کرنے کے ہیں کیونکہ نماز تراویح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے اور ہر چار رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جائے اس لحاظ سے اس نماز کو تراویح کہا گیا ہے کیونکہ اس نے ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے فقہائے کرام کی اسطلاح میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثوں میں اسے قیام رمضان کہا گیا ہے قیام رمضان خاص رمضان کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے جو دورہ کرتے ہیں کر کے نفل نماز پڑھنے کا نام تراویح یا قیام رمضان ہے اس کی مشروعیت اور اس کی سنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی دونوں طرح کی حدیثوں سے ثابت ہے قولی حدیث میں آپ نے امت کو ترغیب دلاتے ہو فرمایا من قام رمضان ایمان وحتسابا غفر لہو ما تقدم من عذبی جو رمضان کے مہینے میں قیام لیل کرے ایمان اور صحب کی امید کے ساتھ تو اس کے بجشتہ گناہ ماف کر دے جاتے ہیں اور فعلی حدیث میں یہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات میں مسجید نبو میں قیام فرمایا تو کچھ صحابے کرام نے آپ کے ساتھ شرکت کی دوسری رات آپ نے قیام فرمایا تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تسری یا چونتھی رات صحابے کرام اکٹھے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت سے باہر تشریف نہیں لائے صبح میں آپ نے صحابے کرام فرمایا قَدْ رَئِتُمَا سَنَاتُمْ تم نے جو کچھ کیا رات بھر وہ مجھے معلوم ہے محض اس لئے میں اپنے حجرے سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے پر فرض نہ قرار دے دی جائے حضرت عائشہ کی یہ روایت کردہ حدیث ہے جس کی تخریجی ممان بو خالی نے اپنی صحیح میں کی ہے ان حدیثوں سے اس نماز کی مشروعیت اور سنیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں خاص کر کے رات میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جانی چاہیے اور باجمات پڑھنا بھی سنت ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے خود باجمات پڑھائی ہے اور آپ کے بعد صحابے کرام نے پڑھی ہے پڑھائی ہے تو اجماع امت اجماع صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور خیل سے یہ نماز ثابت ہے سنت یہ ہے کہ گیارہ راکتیں پڑھی جائیں دو دو راکتوں کے بعد سلام پھیرا جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث اور آپ کی سنت سے فعلی سنت سے یہی ثابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کیونکہ قانت صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رمضان کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی تو حضرت عائشہ نے جوابا یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ گیارہ راکتیں ہی پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان کے مہینے میں ہمیشہ آپ یہ معمول تھا اور آپ کی نماز لمبی لمبی ہوا کرتی تھی چار راکتیں پڑھتے یعنی دو دو کر کے تو اتنی لمبی اور اس قدر بہتر ڈھنگ سے پڑھتے کہ مت پوچھو تو اس حدیث سے جو بخاری کی صحیح حدیث ہے اور مائی عائشہ کی ریوائیت کردہ حدیث ہے اور آپ اللہ کے رسول کی زوج محترمہ ہیں تو بیوی اپنے شوہر کے رات کے عمل کے بارے میں بیان کریں تو اس سے ٹھوس اور اس سے مضبوط دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اس حدیث سے دو باتوں کا پتا چلتا ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان فرماتے تھے دوسری بات یہ کہ گیارہ رکھتے پڑھتے تھے اور لمبی لمبی رکھتے پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اپنے دور خلافت میں اس سنت کو باجمار تدفیر سے اجرہ فرمایا تو انہوں نے بھی گیارہ رکھتے پڑھانے کا حکم دیا تھا صحیح سند سے یہی بات آگی موطعی مالک میں سائب بن یزید جو کہ سیخہ روی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمیم داری ربی بن کعب ان دو صحابے رسول جو حافظ کتاب تھے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے ہیں باجمات قیام رمضان کرایا کریں اگر کوئی گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت میں اس کی گنجائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام لیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قیام لیل کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے کیونکہ اس میں کسی خاص مہینے کے قیام لیل کے بارے میں پوچھا گیا ہے نا کسی خاص مہینے کے قیام لیل کے بارے میں جواب آپ نے دیا بلکہ یہ عام اور مطلق سوال اور عام اور مطلق جواب ہے تو اس لیے اس حدیث کے عموم اور خصوص یہ عموم اور اطلاق کو باقی رکھتے ہوئے استدلال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مہینے میں چاہو رمضان کا ہی مہینہ کوئی قیام لیل کرے تو یہی طریقہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے اور کیونکہ اس میں کوئی حد متعینے کی کتنی رکعتیں پڑھیں اس لیے یہ لا محدود اور غیر متعین رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قولی حدیثیں ثابت ہیں کوئی بیس پڑھے کوئی چھتیس پڑھے کوئی چالیس پڑھے یا اس سے زیادہ اس سے کم ہر ایک ہی گنجائش اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے لیکن راجہ گیار رکعتیں ہیں کیونکہ اللہ کی رسول نے خود اسی مدعومت برتی ہے اور آپ وہ کی چھلی سنت سے یہ ثابت ہے اور جو گیار رکعتیں پڑھیں ان کو چاہیے کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں اور اتنی ہی لمبی پڑھیں جتنی کی استطاعت ہو اور لوگوں کی رغبت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی لمبی نہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر شاق گزرے اور لوگوں کی رغبت ختم ہو جائے اور لوگ سستی اور کاہری کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھے اور نماز میں قائم رہے خوش و خضو ختم ہو جائے امام کو چاہیے کہ لوگوں کی رغبت کا خیال رکھتے ہوئے یہ قیام رمضان کروائے کچھ اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی جلدی بہت تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے بعض واجب یا ارکان یا سنتوں کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہے اگر ایسا کوئی نماز پڑھا ہے جس کی وجہ سے کوئی رکن یا واجب چھٹ جائے تو ایسی نماز نہیں ہوگی وہ نماز باطل ہو جائے گی اس لئے امام کے اوپر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کا خیال کرے چونکہ وہ صرف اپنی ہی نماز نہیں پڑھا بلکہ وہ لوگوں کی نماز کا بھی زامین ہے تو لوگوں کا بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے اگر کوئی امام اس قدر تیزی سے نماز پڑھا ہے جس کی وجہ سے مختلیوں کی سنتوں کی ادائیگی میں دشواری ہو سنتیں چھٹ جائے تو ایسی امامت مکروح ہے اور ایسی نماز مکروح ہے جب سنتوں کی ادائیگی میں لوگوں کوئی دشواری ہو اور سنت چھٹ جائے تو نماز مکروح ہے تو اگر کوئی اس قدر تیزی سے رکن چھٹ جائے اس نماز کا کیا حکم ہوگا اس لئے اماموں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے لوگوں کی نمازوں سے کھلوار نہ کریں اور لوگوں کو بھی اپنی نمازوں سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ امام کے ساتھ جب تک امام نماز پڑھائے امام کے ساتھ نماز پڑھیں ایک امام کو چھوڑ کر دوسری امام کی طرف نہ بھاگیں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ چند رکعتیں ایک مسجد میں پڑھتے ہیں پھر دوسری مسجد کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی چند رکعتیں پڑھتے ہیں اس طرح سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ خلاف مشروع ہے شریعت میں ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس وقت تک قیام کرتا جب تک امام واپس نہ آئے تو اس کو پوری رات کے قیام کا سوا ملتا ہے جرچہ بعد میں وہ اپنے بستر پر سویا رہے تو امام جس قدر نماز پڑھا ہے گارہ یا بیس یا تیس جتنی وہ رکعتیں پڑھاتا ہے ان کے ساتھ باتی رہنا چاہیے جوڑے رہنا چاہیے امام کو چھوڑ کر کے آنے سے قیام اللیل کے سواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں یعنی پوری رات نماز پڑھنے کا جو سواب ملنے والا ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح تراوی کی نمازوں میں عورتوں کی شرکت کی گنجائش ہے اور مشروع ہے ان کو اس کی اجازت ہے جس طرح سے پانچ وقت کی نمازوں کی جماعت میں رید اور بقرید کی جماعت میں جمعہ کی جماعت میں عورتوں کی شرکت کی اجازت ہے ویسے ہی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل یا تراوی کی جماعت میں شرکت کی بھی انہیں اجازت ہے لیکن عورتوں کو پردے کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ جماعت میں شرکت کے لیے آئے تو خشبو یا زینت کے اسباب اختیار کرنے سے بچیں مردوں کے فتنے کا باعث نہ بنیں اور ان کے لیے مسجد میں یا مسلے میں باپردہ جگہ کا احتمام کیا جانا چاہیے مسجدوں کے ذمہ داران یا مسلوں کے ذمہ داران کے اوپر یہ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے انتظام کریں اور عورتوں کے اوپر ہے کہ وہ جب وہ باجمات نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنیں اختیارات سے بچیں زیب و زینت کے اظہار سے بچیں اور ایسی حرکتیں نہ کریں جن سے نماز میں خلل ہو اگر ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عورتیں آنا چاہیں تو یہ بہتر ہے یہ ان کے لیے ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے تاکہ ان کو بھی آخرت کی تیاری کا موقع ملے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھاتا کریں اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق سے نمازیں آمین و صل اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبی محمد